آج کی اس ویڈیو میں ہم آنکھوں کے گرد سیاہل کے یعنی دار سرکلز کے بارے میں بات کریں گے وہ کون سی عادات ہیں یہ وہ جو بیماریاں ہیں جو آنکھوں کے گرد سیاہل کو یا دار سرکلز کا باعث بنتی ہیں اور ساتھی ساتھ آج ہم ان تین گھرے لو تریقوں کی بارے میں بات کریں گے جن کو استعمال کر کے آپ دار سرکلز سے رجات پا سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مہویشتریس ہے اور میں ایوان اسٹیٹک سینٹر جیٹن مرکز اسلامباد میں پہلے بات کی کہ وہ کون سی عادات ہیں یہ بیماریاں ہیں جو وجہ بن سکتی ہے دار سرکلز کی سب سے پہلے تب ہم بات کریں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جوان ہیں یا چھوٹے بڑے ہیں ہمارا سوشل میڈیا کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے ٹی وی کا بہت زیادہ استعمال فون کا بہت قریب سے استعمال اور ساتھی ساتھ وہ لوگ جن میں خون کی کمی بہت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ جن لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ آپ کے اکسیجن آپ کے بلڈ ٹیشیوز کی طرف نہیں پہنچا رہے ہوتے جب آپ کے باڈی ٹیشیوز کی طرف اکسیجن نہیں پہنچ رہا ہوتا تو وہ بہت زیادہ آپ کے ڈاؤ سکلز یا سیاہ ہلکوں کو بہت زیادہ نمائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور خون کی کمی تو سب سے پہلے آپ کے آنکھوں کے گرد ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ لوگ جو پانی نہیں پی رہے ہوتے ان کی جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے ان کے بھی چہرے پہ بہت زیادہ نمائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو اپنی نیم نہیں پوری کرتے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یا ان کا ڈیوٹی جو ہے وہ رات میں ڈیوٹی ہوتی ہے اور دن میں وہ سوتے ہیں وہ پراپر نین نہیں لے رہے ہوتے ہیں وہ سٹریس لے رہے ہوتے ہیں یا ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے جو آپ کے ڈاک سرکلز کا باعث بن سکتی ہے پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ وائٹمنز کی کمی اگر ہو جائے آپ کے جسم میں کچھ غزائی اجزاء کی کمی ہو جائے یا آپ کے غزاء پوری نہیں ہے اس کی وجہ بن سکتی ہے آپ کے آنکھوں کے گرد سے حلقے بھی ہو سکتے ہیں اگر داک سرکلز بھی ہو سکتے ہیں جس میں ہم وائٹمن ڈی کی بات کرتے ہیں وائٹمن ای کی بات کرتے ہیں وائٹمن کے بھی ہو سکتا ہے وائٹمن بی ٹویل بھی ہوتا ہے اگر ان کا استعمال آپ کے غزاء میں بہت کم ہے یا آپ کی جسم میں سے کمی ہو رہی ہے تو بھی آپ کے آنکھوں کے گرد سے حلقے ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ داک سرکلزdoch سے نجات پاسکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے پانی کا استعمال اگر آپ اپنے زندگی میں پانی کا استعمال بھرپور کرتے ہیں جس میں آپ کے جسم کی کمی پورے ہونا شروع جاتی ہے تو کافی حد تک آپ کے دارک سکلز کو کم ہونا شروع جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جیسے آگے گرمیاں آنے والی ہیں اپنے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کریں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں دن میں آٹھ سے دس گلاس کم سے کم پانی کا استعمال ضرور کریں جوسز ضرور پیئیں لیکن میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ آپ فریش جوسز کا استعمال کریں ڈبے والے جوسز کو بلکل چھوڑ دیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ شگر ہوتی ہے اس میں فروٹس تو ہوتا ہی نہیں ہے فروٹس کے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے کیمیکلز ہوتے ہیں اور شگر بہت زیادہ ہوتی ہے وہ الٹا آپ کو نقصان پہنچائے گی جیسے میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں سالات کا استعمال ضرور کریں اپنے ہر کھانے کے ساتھ اور ان سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں جن میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے جس میں کھیرہ آ جاتا ہے ٹیماتر آ جاتا ہے آگے تربوز آنے والا ہے اس کا استعمال کریں آپ مالٹوں کا استعمال کریں آپ گاجر کے استعمال کر سکتے ہیں مولی کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ وہ ساری پھل اور سبزییں ہیں جن میں ستر سے اٹسی پرسنٹ اور نوے پرسنٹ تک پانی پایا جاتا ہے اور ساتھ میں فائبر بھی ہے ایک تو آپ کو جسم میں بیماریوں کو بھی کم کرے گا اور پانی کی کمی کو بھی پورا کرے گا اور آپ جن بیماریوں کی وجہ سے یا جن عداد کی وجہ سے آپ کو دارگ سرکلز ہو رہے ہیں ان کو کم کرنے میں بہت مددگار سا پیت ہوگا دوسرا اہم طریقہ جس کو آپ اپنا کر آپ دارگ سرکلز سے نجات پا سکتے ہیں وہ ہے نیند یا سٹریس جتنا آپ اپنے سٹریس کو اور نیند کو پورا کریں گے اور سٹریس کو کم کریں گے آپ بہت سے بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں آپ اپنی منٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی یا آپ کو ہلکا سا بھی کوئی سٹریس ہے سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ جو چیز نمائی ہوتی ہے وہ دارگ سرکلز ہیں اس سے سب سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ یا تو آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی یا آپ کسی سٹریس میں جارے ہیں اور جیسے وہ سٹریس بڑھتا جاتا ہے اور آپ کی نیند کی کمی پوری نہیں ہوتی تو وہ دارگ سرکلز بہت زیادہ نمائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں رنگلز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آنگوں کی گرسیاہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے آپ بلکل بھی فریش ٹی لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بے باہر ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے سوئے اور ٹائم سے جاگیں کیونکہ ہماری عبادی کا زیادہ تر حصہ جس میں جوان سب سے زیادہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں اس سے آپ فریش بھی نہیں رہتے بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھ کر اپنی ورزش کو اپنی زندگی میں ضرور اپنا لیں تیسرا سب سے اہم اور بنیادی طریقہ اپنی غزہ کو بہتر کرنا ہے جیسے کہ آج کل کے دور میں لوگوں کا رجحان بہت زیادہ فاس پوڈ کی طرف ہو چکا ہے وہ بہت زیادہ فرائیڈ آئیٹمز بھناوہ گوشت یا یہ کولا ڈرینکز شوگری بیوریجز کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں نمک کا استعمال فروزن آئٹمز کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں جب آپ کے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جو ایک آپ کے بلیڈ پریشر کو بڑھانے کی وجہ بھی بن سکتی ہے تو بھی آپ کی آنکھوں کے نیچے جو سیاہی کا بڑھ جانا دار سرکلز کا ہونا پفہ زیادہ کومن ہے جو جوان یا بزرگ یا بچے بہت زیادہ فروزن فوڈ کی کنزمشن کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں یا فاس فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے یا پانی کی تھیلی اب بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کے لئے فائدہ ہوتا جائے گا کیونکہ جب آپ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو غزہ سے ٹھیک کریں جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ڈاک سرکلز نمائی ہو رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے غزائیں کھائیں جو آپ کی خون کی کمی کو پورا کریں جس میں آپ خجور کا استعمال کر سکتے ہیں آپ پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے جسم میں خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کریم بتا دیں یا ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیں یا کوئی ایسی دوائی بتا دیں جس کو لگا کہ ہم ڈاک سرکلز کو ٹھیک کر سکیں تو ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ وجوہات کی طرف جائیں میں اوپر سے آپ کو کریمز یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ بتا دوں وہ پرمنٹ سلوشن نہیں وہ دوبارہ ہو سکتے ہیں لیکن جب تک آپ اس کی وجہ کو نہیں پکڑیں گے کہ کیا وجہ بنی ہے آپ کے ڈاک سرکلز کو آپ اس سے نجات نہیں پاسکتے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو سکن کا یا ڈاک سرکلز کا کوئی بھی مستہ ہو تو سب سے پہلے کسی ڈائیٹیشن کو ضرور کنسل کریں یا اپنی غزہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے روٹین کو دیکھیں کہ وہ کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے آپ ڈاک سرکلز کی طرف جا رہے ہیں آیا کہ وہ آپ کی لائیسٹائل ہے آپ کی نینی پوری ہو رہی ہے آپ سٹریس لے رہے ہیں آپ کو کسی چیز کی کمی ہے خون کی کمی ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ہے یا کسی بھی مینرلن وائٹیمن کی کمی آپ کے جسم میں ہو رہی ہے یا آپ کے غزہ ٹھیک نہیں ہے پہلے وجہ کو پتا کریں اور پھر اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹس کی طرف جائیں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو وہ وجوہات اور آداد بتا دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ گھریلو طریقے بتا دی ہیں جس کو اپنا کر آپ آنکھوں کے گرس یا ہلکے یا ڈاک سرکلز سے نجات پا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان آداد کو اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں اور ان چیزوں کی طرف دہان دے جو آپ کے ڈاک سرکلز کی وجہ بن چکی ہیں تو آئیے ہم اپنے اس ویڈیو کی اختتام کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی شکریہ